حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا ملک الموت سے اے ملک الموت تم ایمان والوں کی جو اپنے آپ کو بنا لیں کیونکہ یہ زندگی کسی لیے ملی ہے اللہ کے دربار میں حاضری کے قابل اپنے آپ کو بناوں ایسی شکل ایسی صورت ایسی زندگی کہ اللہ دیکھ کر خوش ہو اور قیامت میں اعلان کرے کہ دیکھو میرا فلان بندہ جو فلان کا بیٹا ہے وہ اپنے ایسی تیاری کر کے آیا ہے کد سعیدہ سعادتن لا یشقابادہ ابدا کتنی بڑی اس کا نام لیا جائے گا باپ کے ساتھ نام لیا جائے گا اور ایسا کامیاب ہوا ہے کہ کبھی اس کے بعد وہ ناکام نہیں ہوگا اللہ کا دربار ہوگا اللہ کا حکم ہوگا اور یہ فیسرہ کس دربار میں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آخری آنے والا انسان سارے انسان سارے جنات اور سارے فرشتے اور اللہ کا دربار اور جنت دائیں طرف اپنی زیب و زینت کے ساتھ اور جہنم اپنی عذابوں کی انواع کے ساتھ جہاں وہ بائیں طرف ہوگی اور فرشتے اس کی لگاموں کو کھینچ رہے ہوں گے اور ترازو قائم کیا جائے گا اس نے ایسی مبارک زندگی گذاری کہ جب اس کا نیکی کا پلڑہ بھاری ہو گیا تو اعلان ہوگا اے جبرائیل اعلان کرو انہ فلان ابن فلان قد سعید سعادتا لا يشقہ بعدہ ابدا یہ ایسا کامیاب ہوا کہ اس کے بعد کبھی ناکام نہیں ہوگا اور اس کو اسی میدان محشر میں یہ جب اعلان ہوگا اس کے ساتھ چھے نبیوں کی صفات آدم علیہ السلام جیسا اس کو قد دیا جائے گا اور یوسف علیہ السلام جیسا حسن دیا جائے گا اور داود علیہ السلام والی جیسی پیاری آواز دی جائے گی اور جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک اخلاق دیے جائیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام اس کو قمر دی جائے گی اور جو اس نے اللہ کے احکام یہ ایمان نور ہے نماز نور ہے اللہ کا ذکر نور ہے اللہ کے احکام نور ہیں اس سے دنیا میں انسان کے دل میں وہ نور اور روشنی پیدا ہوتی ہے اور وہ نور اللہ کے احکام کے مطابق لے کر چلتا ہے اور قیامت میں یہ نور اس کے چہرے پر ہوگا اور جسم اس کا روشن ہوگا اور جب وہ میدان محشر میں آئے گا تو میدان محشر مبارک بات دیں گے اور کہیں گے نور تنہ تو نے تو ہمیں روشن کر دیا کتنا چمکدار نور اللہ نے تجھے آتا کیا تو اس سارے مراحل میں یہ انسان کامیاب پھر پلسرات پر سے بجلی کی طرح گزرے گا اور اللہ جہنم سے بچا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے بلائیں گے اپنے دست مبارک سے حود کوثر پلائیں گے اور اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے پلسرات پر سے بجلی کی طرح گزرے گا اور جہنم سے بچ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل کر دیا جائے گا اس کو اللہ نے فرمایا ہے فمن زہزہا عن النار و ادخل الجنت فقد فاز کہ جس کو جہنم سے بچا لیا گیا جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا انہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات انتجری من تحت الانہار ذالک الفوز الكبیر یہ ہے بڑی کامیابی دنیا میں بھی ان کے لئے ان کے دلوں میں اتمنان اور عزتیں کائنات اس کی خدمت میں اور موت کے وقت سے کامیابی شروع ہوتی ہے ہر آگے آنے والے مرحلے میں کامیابی اللہ ہم سب کو کامیابی والی زندگی گذارنے کی توفیق عطا فرما دے تو عبرہیم علیہ السلام نے کہا اے فرملک الموت جب تم نیک آدمی کی روح لینے آتے ہو تو کیسی شکل تو ایسی خوص و شکل کہ آپ اپنا مو دوسری طرف کیجئے اور پھر فرشنے نے شکل بدلی کہ اب میری طرف دیکھئے اس کی حسن کی وجہ سے غشی سے تارے ہونے لگی اور عبرہیم علیہ السلام جیسے نبی نے کہا کہ اگر ایمان والے طاعت والے انسان کو اس کی ساری زندگی کی طاعت والی اور اللہ کے احکام کو پورا کرنے کی زندگی کا بدلہ صرف یہ خوص و شکل دکھانا اس کا بدلہ بن جائے تو اللہ کی طرف سے یہی انام کافی ہے لیکن یہ تو ابتدا ہے جب وہ مبارک بات دیتے ہیں تو اس ایمان والے کو اس ایمان والے کو جنت کا مرتبہ دکھایا جاتا ہے کہ دیکھو وہ ہے تمہارا مرتبہ جہاں تم نے جانا ہے اللہ سارے پردوں کو ہٹا دیتے ہیں پھر اس کی روح ایسی بے چین پھڑکتی ہے جسے پرندے کو آزاد پرندے کو تعدہ تعدہ جائے پنجنے میں بن کر دیا جائے وہ کیسے آزادی چاہتا ہے اور یہ فرشتے اس روح کو نکالتے ہیں یہ نورانی ہوتی ہے خوشبودار ہوتی ہے فرشتے اس کی طرف لکھتے ہیں اور جنت کے رومالوں میں اس کو لپیڑتے ہیں گلدستوں میں لپیڑتے ہیں اور آسمانوں میں اس کا استقبال ہوتا ہے اور اللہ کے دربار میں یہ روح سجدہ کرتی ہے کیونکہ اس نے ساری رندگی اللہ کے حکام میں گزاری اللہ فرماتے ہیں میرے اس بندے کی روح کو اعلیلیین میں داخل کر دو یہ دنیا میں جسم کو راحت پہنچتی ہے تو انسان کتنا خوش ہوتا ہے اور کتنی کیفید محسوس کرتا ہے آخرت کا جب معاملہ شروع ہوگا تو پھر ہر راحت ایمان والے کو ہر راحت اس کی روح کو پہنچے گی اور روح کو جو راحت پہنچے گی اس کا ہم یہاں تصور بھی نہیں کر سکتے ہر راحت پہنچے گی